اسلام علیکم ویڈیو شروع ہونے سے پہلے نئے دیکھنے والے لائک کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کلو یعنی وان تھوزن گرام بول لیس چکن لے کر اس کو کیوز میں کار لیا ہے اب ایک بول میں چکن کو میرینیڈ کر لیتے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی میچ پوڈر اور ہاف ٹی سپون سفید میچ پوڈر اور ون ٹی بل سپون اس میں سویا ساس ڈال دیں گے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون یہ سرکہ بھی ڈال دیتے ہیں ون ٹی بل سپون ادرک لسن پیس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب اس کو بیس منڈ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں بیس منڈ کے بعد ملتے ہیں بیس منڈ کے بعد اب ہم اس میں ٹو ایکس ڈال دیں گے انڈوں کو چکن میں مکس کرتے ہیں اور اب ون ٹی بل سپون میدہ اور ٹو ٹی بل سپون کارن سٹائج ڈال کر اس کو دوبارہ چی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ ہو گیا اور آپ ٹکن کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر ایک کڑائی میں کچھ آئل ڈال لیں گے آئل آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے آئل کو ہم ہائی فلیم پر گرم کریں گے یہ دیکھیں یہ آئل گرم ہو چکے آپ اس میں چکن ڈال دیتے ہیں یہ چکن کی ساری بوٹیاں جتنی بھی اس میں آتی ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ساتھ ہی آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور چکن کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہلائیں گے آنچ کو میڈیم ٹو سلو رکھیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اس کا کلر لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو تو چمائے سے سارے چکن کی اچھی طرح سے ہلائیں تاکہ چاروں طرف سے اس کا کلر ایک جیسا ہو جائے چکن کا کلر گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے تو تھوڑا سا کلر اور چینج ہو جائے گا تو اب ہم اس کو کنڈ کار لیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا اب ہم اس کو سارے چکن کو باہر نکال لیتے ہیں اور جو باقی چکن بچا ہے اس کو بھی ایسیڈ فرائی کر لیتے ہیں اس کی بھی ساری جتنی کی اوز بچیاں ساری وہ چکن کی اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس سیم پہلے کی طرح اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں رائیٹ گولڈن ہو گیا ہے اس کو بھی سارے کو باہر نکال لیتے ہیں اب ہم چکن کی سوس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک چھوٹے بار میں وان اینڈ ہاف ٹیبر سپون کون سٹچ لیا ہے ہاف کب یہ پانی لیا ہے اور اس کو اس طرح اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ اس کی گھٹلیاں نہیں رہنی جائیں اور اس کو ایک سائیڈ پر کرتے ہیں اب ایک کڑائی میں تین سے چار ٹیبر سپون ککنگ آئل ڈال کر تین سے چار جو بھی لسن چوب کر کے ڈال کر ایک منٹ فرائی کریں گے ساتھ ہی ایک چھوٹا پیاز کیوز میں کار کر ڈال دیں گے اور پھر ایک شملا مرچ کیوز میں کٹ کر اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے اور وان ٹیبر سپون سویا ساس وان ٹیبر سپون سرکا وان ٹی سپون ہار ساس وان ٹی سپون چلی ساس اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون سفید مرچ پورڈر اور ٹو ٹیبر سپون چکن پورڈر یا اس کی جگہ پہ ٹو چکن کیوز بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم ایک منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اور وان ٹی سپون چینی ڈال کر دوبارہ مکس کرتے ہیں اور پھر ڈیڑھ کپ ٹماٹو کیچپٹ ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں اس کو دوبارہ مکس کرتے ہیں تھوڑا سا فرائی کر کے اب اس میں ایک سے ڈیڑھ کلاس پانی ڈال دیتے ہیں پانی کی مقدار آپ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ گریوی رکھنا جاتے ہیں تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں نہیں تو اتنا ہی ڈالیں اب اس میں جو کارن سٹارچ مکسر بنایا تھا وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دیتے ہیں اور اب اس میں فرائی چکن ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائی کر دیتے ہیں آج کو میڈیم ٹو فلیم رکھیں گے اور اس کو بوائل آنے تک دو منٹ کے لئے کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے بعد کور اتار کر چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی مست شبوع آ رہی ہے چکن بھی بہت زبدست تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا چکن منچیورین اب ریڈی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیتے ہیں اور فلیم کو آف کر دیتے ہیں تھوڑا سا دنیا لیں گے اور کچھ گرین پیاز اس کو تھوڑا سا کاٹ کے لئے رکھیں ڈالیں گے اور کچھ یہ سبز مرچے ہیں یہ اوپر کاٹ کر ڈال دیتے ہیں جو گرین پیاز نہیں ملا تھا تو اس کے جگہ پہ میں نے گرین مرچے اس طرح ڈال کر کاٹ کر اوپر ڈال دی آج کال باشوں کی وجہ سے گرین پیاز نہیں مل رہا اس لئے اب ہم اس طرح گزارہ کر رہے ہیں اگر آپ کو گرین پیاز ملیں تو اس سے یہ اور زیادہ زبردست تیار ہو جائے ہیں تو اس کو دوبارہ ایک منٹ کے لئے کور کرتے ہیں اور پھر ڈی شاؤڈ کرتے ہیں ویڈیو اگر پساند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور آگے اپنی فیملی اور فرستہ داروں میں شیئر کریں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ریسے پی تیار ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اچھی بات بھی بتائیں گے اگر کوئی انسان فضول بولنے کی بجائے ہموش رہتا ہے تو سمجھیں کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھتا ہے ویڈیو اگر پساند آئے تو آپ نے اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے ساتھی بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تو اب یہاں پر ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے یہ فرائز اگ فرائیڈ آئیس پہلے ہی تیار کر لی ہیں اور اس کو میں نے لاس ویڈیو میں بھی بنایا ہے تو اس کا لنک میں اس ویڈیو کے آخر میں یا سبسکرائب میں دے دوں گی تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں فرائیڈ آئیس کے ساتھ اگ فرائیڈ آئیس کے ساتھ واؤ ماشاءاللہ بہت زبردست اور مزیدار یہ ٹیسٹ تیار ہوئی ہے آپ اس کو ایک دفاع ضرور ٹرائی کریں تھانکیو سو مچ پر واشنگ دی ویڈیو سی یو ان دی نیکس ویڈیو وکے لافیز بائی موسیقی